بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نے ہسالک اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این ای نیوز آر این ای نیوز سن کلچر ڈے کے موقع پر اپنے سندھی بھائی کو مبارک بات پیش کرتا ہے سندھی ٹوپی اجرک ڈے کی مناسبت سے اس دن کی بہت بڑی اہمیہ تھے یہ دن ایڈ کی طرح خوشی سے منایا جاتا ہے اور تمام سندھی بھائی سندھی ٹوپی پہن کر مختلف ثقافت پروگرام پیش کرتے ہیں اور سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرتے ہیں آر این ای نیوز اس موقع پر اپنے تمام سندھی بھائیوں کو اور سندھ میں رہنے والے میرے تمام دوستوں کو مبارک بات پیش کرتا ہے پیپرز پارٹی کے جنرل سیکریٹری وزیر آلہ کے معاملے وقار مہدی کا وفاقی بزرق کے بیانات پر رد عمل چینی اور آٹا چور حکومت سے نکال دے تو عمران خان دیوالیا ہو جائے وقار مہدی وزیر آزم کے آس پاس نو سر باس ہی کیوں دکھائی دیتے ہیں کراچی میں ہر ماہ وفاق سے ایک نو سر باس آ کر پھر جھوٹے وعدے کر کے واپس نہیں آتا عمران خان کا کراچی کو گیارہ سو عرب پیکٹ جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا عمران خان دور میں ملکی معاشیت کا بیڑا غرق اور حلیمہ باجی کو معاشیت اروج پر کیسے کراچی میں ترکیاتی منصوبوں میں سندھ اپنا حصہ دے چکا وفاق کیوں ٹالمٹول کر رہا ہے ایف بی آر کو سندھ سب سے زیادہ موصلات دیتا ہے اور سندھ کو بطلے میں لالی پوپ ملتا ہے احتجاجی مظاہرہ ایمکیو ایم پاکستان ابباسی شہید اسپتال لازم آباد میں نئے کالے بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ڈیپٹی کنوین ایمکیو ایم پاکستان کنوین نوید جمیل کا شرکہ سے خطاب پورے پاکستان کی تعمیر و ترقی کراچی کے لوگوں کے ٹیک سے مکمل ہوتی ہے کراچی میں جو پانی آج سے تیرہ سال پہلے آتا تھا پیپلز پارٹی آج اس میں بھی کمی کر دی کراچی کے علاقوں جالی ڈو میسائل بنا کر اندرون سن کے لوگ کراچی میں بڑھتی ہو رہے سن حکومت کراچی کے لوگوں کو نہ نوکری دے گی نہ تعلیم پیپلز پارٹی نے ایک سازش کے تحت اہل کار کراچی پر تعلیم اور روزگار کے دروازے بند کر دیئے متاسب اور کرپٹ سن حکومت کے خلاف اب پورے سن میں احتجاجی تحریک چلے گی الڈیا اور وفاقی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کراچی کے ٹیکس کا کچھ حصہ کراچی کے عوام کی سہولیات پر خرچ ہونا چاہیے کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی نہیں کراچی کراچی آرٹس کونسل اور پاکستان کراچی اور سن جنرلیس کونسل کے مشترکت آون سے آرٹس کونسل کراچی میں سن ثقافت کے حوالے سے شاندار تقریب کا انقاط کیا گیا سندھی ثقافت بین الاقوامی دن بر دن بن گیا یہ اچھی روایت ہے سن سمیت پوری دنیا میں خوشی کا دن منایا جاتا ہے یہ دن لوگوں کو جوڑنے کا دن ہے ان خیالات کا اظہار صوبائی وزیر اطلاع سعید گنی نے آرٹس کونسل کراچی میں سندھی جنرلیس کونسل کے زیر اتمام سن کلچر ڈے کے مناسبت سے تقریب سے کیا تقریب میں صدر آرٹ کونسل محمد احمد شاہ سن کے پاکستان پیپلز پارٹی سن کے صدر نیسار کھوڑو ایس ایس پی ساؤ زوبیر نزید ڈی سی جنوبی فازی جیمیلی جنرلیس کونسل کے ممران وکلا اسٹوڈنٹ صحافی حضرات خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور سن کلچر ڈے کی مناسبت سے تقریریں اور ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے کراچی فوارچو گارڈن پولیس اسٹیشن کی حدود میں چوری کی اطلاع مددگار ون فائف کا فوری ایکشن پانچ منٹ میں موقع پر پہنچ گئی مددگار نے چوری میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکل اور تین موبائل فونز برامت مزید قانونی کاروائی کے لیے ملزم کو علاقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ترجمان مددگار ون فائف شیریوں کے انگھوٹے کے نشانات حاصل کرنے کا نیا طریقہ سامنے آ گیا کراچی ایف آئی اے سائبر کرائیم ونگ نے کراچی اور اندرون سن ڈاکو کی سرکوبی کے لیے آپریشن سائبر اسٹرارم شروع کر دیا ہے ادارے نے بڑے بیمانے پر غیر قانونی سمس کے دھندے کے خلاف کاروائیاں کر کے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے ایف آئی اے سائبر کرائیم سن کی غیر قانونی سیموں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اندرونی سن کچھے کے علاقوں میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لی گئی ہے آٹ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن میں نادرہ کے بھی دو ملزمان شامل ہیں ایف آئی اے سائبر کرائیم سیل کے سربراہ امران ریاض نے آج کراچی میں پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ جالی سمس کی ریجسٹریشن کرا کر کچھے کے ڈاکووں کو فراہم کی جا رہی تھی اور اس میں وفاقی دارے کے ملازمین بھی ملوث ہیں جبکہ پنجاب کے کچھے کے علاقے میں بھی ملزمان کے بینل صبحی رابطے تھے ڈائریکٹر سائبر کرائیم سیل کے مطابق سکھر اور گھوٹکی میں ایف آئی اے کے چھاپوں میں دو فنچائز سیل کر دی گئی ہیں اور دس ہزار کے قریب انگوٹوں کے نشان تحویل میں لیے گئے انہوں نے بتایا کہ چائر پور نو گرافی میں بھی یہی سم استعمال کی جا رہی تھی ڈانکوؤں کی جانب سے شیریوں کے انگوٹے کے نشانات حاصل کرنے کا نئے طریقہ بھی سامنے آ گیا ہے امران ریاض کا کہنا تھا کہ نادرہ ملازمین فارمز کی سکرین شاٹ لے کر بڑے پیمانے پر فنچائز کو فراہم کرتے تھے ادارہ کسی چیز میں ملوث نہیں لیکن نادرہ کے کچھ ملازمین اس دندے میں ملوث ہیں اور نادرہ سے ڈیٹا لیک ہوتا تھا انہوں نے کہا نادرہ کے ذریعہ انگوٹوں کے نشان حاصل کر لیے جاتے تھے بتایا کہ ایف آئی ایے ایسے جرائم پیش افراد کی سرکوبی کے لیے ایک بڑا اپریشن لانچ کرنے جا رہا ہے کراچی زیلپ پولیس ایسٹ کی زبردست کاروائی خاتون پر تضاب پھیکنے والا ملزم گرفتار تضاب پھیکنے پر خاتون کا چہرہ اور جسم جل گیا تھا ملزم نے خاتون پر شادی نہ کرنے کی وجہ سے تضاب پھیکا تھا خاتون پر تضاب پھیکنے کا سوشل میڈیا پر خبر بھی چلی تھی ایس ایس پی ایسٹ کمر ریزا جکسانی صاحب کے احکامات پر محمود آباد پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا ہے ملزم شہزاد عرف شہری نے مورخہ دو بارہ دوہزار اکیس کو خاتون اختر کالونی میں تضاب پھیکنے پر زخمی کیا تھا خاتون پر تضاب پھیکنے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا تھا پولیس نے ملزم شہزاد کے خلاف فوری طور پر مقدمہ درچ کیا تھا محمود آباد ایس ایچو نے خفیت لا پر کاروائی کر کے ملزم کو ابراہیم ایدری سے گرفتار کر لیا ملزم کو مزید تفتیش کے لیے تفتیشی احکام کے سپورٹ کیا گیا مزید تفتیش جاری ہے تلہار بدین حیدراباد شہرہ پر موٹر سائیکل اور ٹرک میں تصادم ریسکیو ذرائے تصادم میں پولیس اہلکار علاہ دنوں کمر برانی موقع پر جاباہک پولیس نے جائے وقوا پہنچ کر لاش کو رورل ہیل سینٹر منتقل کر دیا ہے ریسکیو ذرائے پولیس اہلکار بدین ڈسٹرک جیل پر تائینات تھا پولیس ذرائے پولیس نے ٹرک کو اپنی تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا گیا ہے ٹرک کے تصادم میں جاباہک ہونے والا پولیس اہلکار بدین کے نوائی شہر لنواری شریف کا رہائشی ہے پولیس ذرائے زیلہ ایسٹ کی پولیس کاروائیاں تھانہ سائٹ سپر ہائیوے پولیس کی دو مختلف کاروائیوں میں چار منشیات فروش ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے منشیات اور چینی ہوئی موٹر سائیکل برامر پہلی کاروائی میں دو منشیات فروش ملزم گرفتار ملزمان اسمت اللہ والد حاجی غیبی اور بابو علی والد نبی بخش کو گرفتار کیا ملزم اسمت کے قبضے سے ایک سو تیس گرام چرس ملزم بابو کے قبضے سے ایک سو پچیس گرام چرس برامر جو کہ تھانہ سائٹ سپر ہائیوے سے چینی گئی ہے کے او آر پین تیس بیانوے ملزمان سے برامر دو موٹر سائیکل نمبر دوسری کاروائی میں تھانہ سائٹ سپر ہائیوے پولیس نے ملزمان ایک محمد عیسیٰ والد بلوچ خان سے ایک سو تیس گرام چرس محمد یاسین والد محمد نسار سے ایک سو پچیس گرام چرس برامر ملزمان کے خلاف مقدمہ نارکو ٹیکس درڈ ریجسٹر کیا گیا تھانہ بہدر آباد کی کاروائی اسٹریٹ کریمنلز موٹر سائیکل لفٹر ملزم گرفتار تین ملزم کی شناک شہراز والد شہر خان سے ہوئی ہے گرفتار ملزم موٹر سائیکل چوری کر کے فرار ہو رہا تھا جس کی پولیس کو خفیہ اطلاع ملی پولیس نے تاقب کر کے ملزم کو گرفتار کیا ملزم کے قبضے سے مسروکہ شدہ موٹر سائیکل برامت موٹر سائیکل برامت ملزم نے دورانے انٹروجیشن متدد چوری کی وارداتوں کا انکشاف کیا ملزم کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا ملزم اس سے قبل بھی تانہ بہدر آباد میں منشیات کے کیس میں بن ہو کر جیل جا چکا ہے ملزم کا سابقہ کریمنل ریکارڈ بجرم دفعہ چار تانہ بہدر آباد ملزم کا مزید کریمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے دھون اسموک اور سردی کے موسم میں ڈرائیوروں کے لیے احتیاطی تدابیر کی ادایت جاری کر دی دوران دھون زلہ کی چاروں تحصیلوں میں اہم مقامات پر ریسکیو ایمبولینس تائینات ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو رحیم یار خان رحیم یار خان ڈسٹرک ایمنجرسی آفیسر ڈاکٹر آدل رحمان نے اسموک دھون اور شردی سردی کے موسم میں شہراؤں پر ہونے والے خطرناک حدثات سے بچاؤں کے لیے ریسکیورز ڈرائیوروں اور مسافروں کو احتیاطی تدابیر کی ادایت جاری کر دی ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے روہ سال کی حفاظتی اقدامات کے مطالق ہدایات کے مطابق عملی اقدامات کیے گئے انہوں نے ڈرائیوروز کو خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ گاڑی کی ہیڈ لائٹیں پچھلی لائٹیں بریکیں ٹائر ونڈ سکرین وائپر ریڈی ایٹر بیٹری اور گاڑی کے ہیڈ سسٹم کو معاینہ کر کے گاڑی کو چلائیں کراچی عزیزہ باد پولیس نے ایل پی جی اور ملک شاپ رابری میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا ملزم کو دورانے واردات ایک شہری عبد الرحمن کو لوٹتے ہوئے گرفتار کیا ملزم کی شناخت آمیر ولد عبد الرحمن کے نام سے ہوئی ملزم اور اس کا ایک ساتھی مدعی عبد الرحمن سے اسلے کے طور پر موبائل فون پر چھین کر فرار ہو رہے تھے عزیزہ باد پولیس پیٹرول نے دورانے گشت بروقت کاروائی کرتے ہوئے ایک ملزم بنام آمیر ولد عبد الرحمن کو گرفتار کیا ملزم کے قبضے سے ایک ضرب پسٹول تیز بورڈ لوٹ میگزین بما دو راؤنڈ زندہ برامت ہوئے ملزم کا ساتھی یونیس ولد نامعلوم موقع سے فرار ہو گیا ملزم کے زیر استعمال موٹر سائیکل کو قبضہ پولیس میں لیا گیا فراری ملزم کی تلاش جاری ہے ملزم کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا ملزم اس سے قبل بھی تانہ گلبرک کے مقدمے میں جیل جا چکا ہے ایل پی جی شوپ پر ڈکیٹی تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ مورخہ چھبیس گیارہ دوہزار اکیس کو تانہ گلبرک کی حدود میں دو تانہ جوراباد کی حدود میں لیاقت علی چوپ پر دود کی دکان پر ڈکیٹی کی ملزمان مختلف علاقوں میں موبائل فونز کے چھینے کا بھی انکشاف کیا ہے ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے کراچی زیلہ ویس پولیس نے بدنام زمانہ منشیات فروش ملزمہ سمیت تین مطلوب ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزموں ملزمان سے پانچ کلو پچانوے گرام چرز باسٹھ گرام آئیس اکیاسٹھ گرام ہیروین اور دو ادھر ڈیجیٹل کانٹے ترازو برامت ایس ایس پی سہائی عزیز پہلی کاروائی ایس ایچ او پیر آباد نے خوفی اطلاع پر کاروائی کر کے منشیات فروش سرغنہ پروین بی بی ارف آنٹی کو گرفتار کیا ملزمہ سے دو کلو تیس گرام چرز باسٹھ گرام آئیس اور اکیاسٹھ گرام ہیروین برامت ملزمہ آدھی جرائم پیشہ اور خاندان کی سرغنہ ہیں اور اس خاندان کے خلاف تانہ پیر آباد میں سنگین نویت کے اٹھائی سے زائد مقدمات درچ ہیں ملزمہ کا ایک بھائی سردار خان کب از پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہو چکا ہے ملزم کے دو اہم کارندے ارشیت عالم ارف جڑیا اور شیر محمد بھٹی ویس پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں ملزمہ کی فرار ساتھی بہن شمیم ارف آنٹی کی تلاش جاری ہے دوسری کاروائی ایسے چو سرجانی نے لیاری سرجانی کے علاقے میں کاروائی کر کے ملزم فیضان ولک اشفاق کو گرفتار کیا ملزم سے دو کلو پچاس گرام چرز دو ادر ڈیجیٹل کانٹے ترازو اور پیکنگ کا سامان برامت ملزم مطلوب منشیات فیروش فرکان ارف چیکو کا کارندہ بھائی ہے تیسری کاروائی کبرستان کے قریب کاروائی کر کے ملزم اکرام ارف ڈاکٹر کو گرفتار کیا سی ایسے چو پاکستان بازار نے سیکٹر چودم ملزمان کا نام مطلوب منشیات فیروش ملزمان کی فیرز میں شامل تھا گرفتار ملزم سے ایک کلو سے زائد شرز اور فروغتگی کی رقم برامت ملزمان کے خلاف مقدمات درش کر کے مزید قانونی کاروائی کے لیے تفتیشی اکام کے حوالے کر دیا گیا گودشتہ روز انوشہ نامی لڑکی کی بزریا پولیس سرویز ون فائپ پر حراس میں سے متعلق شکایات کے نتیجے میں نورت کراچی کے ریائشی یحسین عرف کاشان کو گرفتار کر لیا گیا انوشہ کے بعد از رجو تھانہ اجمیر حاصل شدہ مکمل تحریری بیانات کی روشنی میں بازابتہ طور پر ایف آئی آر درش کر لی گئی ہے انوشہ نے یحسین عرف کاشان اور سبا اور فراہ کے خلاف حراسمنٹ بلیک میلنگ نازیبہ ویڈیو گرافی سے متعلق اپنی ایف آئی آر درش کرائی ہے ابتدائی معلومات کے مطابق یہ تینوں آپس میں بے حجاب دوست ہیں اور آزاد خیالی پر یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کے دوران اپسی تلخیوں کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے ہیں گریبتار یاسین عرف کاشان کو روبرو عدالت پیش کیا جا رہا ہے مزید تفتیشی عمل جاری ہے کسی بھی شخص اور اشخاص کے بے حگم غیر اخلاقی زندگی گزارنے کے دوران جرائم کی موصولہ شکایات ثبوت ملنے پر پولیس کاروائی عمل میں لائی جاتی رہیں گی ایس ایس پی ڈسٹرک سینٹرل ہفتوار صفائی ڈسٹرک سینٹرل ڈسٹرک سینٹرل کے مختلف تھانجات اور دفاتر میں ایس ایس پی ڈسٹرک سینٹرل کی ہدایات پر ہفتوار صفائی اور منٹینس کی گئی ایس ایس پی ڈسٹرک نے تمام ایسے چوز اور افسران کو تھانجات کی روز مرہ اور ہفتوار بیلڈنگ فرنیچر اصلہ ایمونیشن کی منٹینس اور صفائی کے حوالے سے اکامات دیئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ بیلڈنگ فرنیچر اصلہ ایمونیشن سمیت گورنمنٹ ویکل کی حفاظت اور منٹینس پر خاص توجہ دے بروز ہفتہ تمام تھانجات ڈسٹرک سینٹرل نے ہفتوار صفائی کے حوالے تھانجات کی بیلڈنگ ویکل فرنیچر اور اصلہ ایمونیشن کی صفائی اور منٹینس کروائی موسیقی